اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ظل وغوا اما بعد آج ہم انشاءاللہ سورة الحدید سے آغاز کریں گے مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چپٹر ہمارا 27 شل رہا ہے 27 ماس پارا اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کرتا ہے جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے اللہ کی مخلوق جو بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی وہو العزیز الحکیم وہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے یحی و یمیت وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہو علا کل لشین قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکنے والا ہے ہوالاول والآخر وہی پہلا ہے وہی آخری ہے والظاہر والباطن وہی ظاہر ہے وہ باطن ہے وہو بکل لشین علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یعنی اس نے اپنی مخلوق کو ہر جگہ سے گھیرے ہوئے ہیں ہوالذی خلق السماوات والارض وہی ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستت ایام چھے دنوں میں ثم مستوى علا العرش پھر وہ ارش پر مستوی ہو گیا یعلم ما یلجو فی الارضی وہ خوب جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں وما یخرج منہا جو نکلتا ہے اس زمین سے وما ینزل من السمائی جو اترتا ہے آسمانوں سے وما یعرج فیہا جو چڑتا ہے آسمانوں وَهُوَ مَعَكُمْ عَيْنَمَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کس طرح اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اللہ تمہارے آمال کو دیکھنے والا ہے لَهُو مُلْكُ السَّحَوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وہ داخل کرتا ہے رات دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے بھیتوں کو آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ اب یہ اللہ کا تعرف کروانے کے بعد اللہ کہتے ہیں اس اللہ پر ایمان لے کے آؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے کے آؤ وَأَنْفِقُوا اور خرچ کرو مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي جس میں اس نے تمہیں جان نشین بنایا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا جس کا اللہ تعالی نے تمہیں مالک بنائے اس میں سے خرچ کرو فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے وَأَنْفَقُوا اور انہوں نے خرچ بھی کیا لَهُمْ عَجْرٌ کَبِيرٌ ان کے لئے بہت بڑا اللہ کے ہاں عجر ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور کیا ہو گیا تمہیں تم اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے وَالْرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ اور رسول تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم ایمان لے کے آؤ اپنے رب پر کیا بات ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے رسول تمہیں پکارتے رہتے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اور یقیناً وہ لے چکا ہے تم سے ایک اہد انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ وہ ذات جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات واضح آیات لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّور تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُفُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں وَمَالَكُمْ أَلَّهَ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جبکہ اللہ ہی کے لیے دنیا آسمان اور زمین کی میراف ہے یعنی جو بھی بچا ہوا ہے جو بھی چیز یہاں پر موجود ہے سب کا سب اللہ کے لیے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ نہیں برابر تم میں جو خرچ کرے من قبل الفتحی فتح مکہ سے پہلے وَقَاتَلْ اور اس نے جہاد بھی کیا قتال بھی کیا وہ لڑے بھی کس سے برابر نہیں ہے اللہ آگے بیان کریں گے اُلَائِكَ أَعْذَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا یہ لوگ بڑے درجے میں ہیں ان لوگوں سے ان کا درجہ ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے جنہوں نے انفقوا مِنْبَعْدُ جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا وَقَاتَلُوا اور اس کے بعد قتال کیا یعنی جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا قتال بھی کیا لڑائی بھی کی اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے خرچ بھی کیا قتال پہ رہا دونوں کے درجات میں فرق ہے پہلے والے ان کا درجہ زیادہ ہے کیوں اس لئے جو پہلے اسلام قبول کرے گا جو اسلام کی زیادہ مشکلات برداشت کرے گا اس کے لئے عجر زیادہ ہے فتح مکہ کے بعد تو پوری جیسے کہا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگے سورة النصر میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فوج کے در یعنی لشکر کے لشکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آبیسی جب اسلام کو بلندیاں مل رہی ہیں اسلام کو فائدے مل رہے ہیں مسلمانوں کا عروج ہے تو اس وقت اسلام لانا اور جو مشکل وقت میں اسلام لاتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے لیکن وَكُلَّنُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے ساتھ وعدہ اچھا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ کم ہے نہیں یہ ساروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو مَنْذَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وہ شخص کون ہے مَنْذَ الَّذِي کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا قرضہ حسنہ کون ہے جو اللہ کی رامے خرچ کرتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ پھر وہ اس کو دگنا کر دے گا اس کے لیے وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ اور اس کے لیے بہت ہی عمدہ عجر ہے يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو يَسْعَا نُورُهُمْ دھوڑتا ہوگا ان کا نور بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ان کے سامنے بھی اور ان کے دائے میں بھی بُشْرَاكُمُ الْيَوْمْ خوشْقَبْرِي ہے تمہیں الْيَوْمَ آجْ کے دن جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْنَحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا کسی خوشْقَبْرِي ہے ایسے باغات کی جس کے نیچے سے نہرے بہتی ہیں تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ بہت بڑی کامیابی قیامت کے دن آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالی سورج کو بے نور کر دیں گے چاند ختم ہو جائے گا سب کچھ اللہ تعالی ملیا میٹ کر دیں گے تو ایک دم اندھیرہ چھا جائے گا اس وقت ہر بندے کو چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی تو اہلِ ایمان والوں کو اللہ نور عطا کریں گے ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا ان کے دائی طرف بھی ہوگا اور وہ ان کو گائیڈ کرے گا اور وہ اللہ کی طرف جائیں گے لیکن جو منافق ہیں ان کا حال کیا ہوگا جس دن منافق کہیں گے اور منافق عورتیں بھی کہیں گے مرد بھی کہیں گے عورتیں بھی کہیں گے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے کہیں گی اُنذُرُونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ہماری طرف دیکھو ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حصہ حاصل کر لیں قیل رجعو ان سے کہا جائے گا واپس جاؤ وَرَاءَكُمْ اپنے پیچھے فَلْتَمِسُوا نُورًا وہاں پہ جا کے نور کو تلاش کرو تو منافقین کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان والے ہیں تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی چل سکے تو مومن کہیں گے یا پھر ان سے کہا جائے گا کہ نور وہاں سے تلاش کر کے لاؤ جو پہلے دنیا میں اللہ تعالی نے جو عامال کیے تھے جن کی وجہ سے ہمیں نور ملا تھا جاؤ واپس دنیا میں جاؤ اچھے عمل کرو اور اللہ تمہیں بھی نور عطا کر دیں فَضُورِ بَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی منافقین اور مومن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَتُ اس دروازے کا جو اندرونی سائیڈ ہے وہاں پہ رحمت ہوگی وَوَاہِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ اور اس کی جو باہر والی سائیڈ ہوگی اس میں کیا ہوگا اس میں عذاب ہوگا تو منافقین باہر والی سائیڈ پہ ہوں گے مومن اندرونی سائیڈ پہ ہوں گے اس دیوار کے اور اس دروازے سے مومن گزر جائیں گے جبکہ منافقین چونکہ اندھے ہو جائیں گے ان کے لئے اندھیرہ ہوگا وہ گزر نہیں سکیں گے وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ وہ انہیں پکاریں گے اور یہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ ہی تھے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا نفاق کر کے وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ اور تم انتظار کرتے رہے اور تم شک میں مبتلا رہے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ اور تمہاری جھوٹی آرزویں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں جو تھیں تمہاری انہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آگیا وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور دھوکے میں ڈالنے والے نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا وہ کون تھا؟ شیطان فَلْيَوْمَ لَا يُخَدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ پس آج کے دن نہ لیا جائے گا تم سے کچھ بھی فدیہ کوئی کمپنسیشن نہیں لی جائے گی وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفْرُونَ کافروں سے لی جائے گی مَأْوَاكُمْ النَّارِ تم سب کا سب کا ٹھیکانہ جہنم ہے ہیا مَوْلَاكُمْ یہ جہنم ہی تمہارے دوست ہے یہ ہی تمہارا رفیق ہے وَبِئِسَ الْمَصِیرِ اور کتنی بُڑی لوٹنے کی جگہ ہے اَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا یہ ساری آیات سننے ابھی دیکھیں قرآن مجید ختم ہونے لگا بلکل قریب ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخری یہ جو صورتیں چل رہی ہیں کہ کیا مومنوں کے پاس ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اب بھی ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں خوشو اختیار کرے عاجز ہو جائیں وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ اور جو اللہ نے ان حق سے نازل کیا اس کے سامنے جھک جائیں وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اور نا مومن ہو جائے ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی من قبل اس سے پہلے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُوا ان کے اوپر ایک لمبی مدد گزری فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہو گئے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے کثیر اکثر جو ہیں وہ نافرمانت تو اہلِ کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے اوپر ایک لمبا وقت گزرا ان کی طرف کوئی ریمائنڈر کوئی ریمائنڈ کروانے والا نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا وقت گزرا تو انہوں نے کہا کہ ان کے دل اس کے برسے سخت ہو گئے تو کہہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی دل سخت ہو گئے اللہ کہتے ہیں وقت آیا کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے دلوں کو نرم کیجئے اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتیہا خوب جان لو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد قد بینا لکم الآیات ہم نے یقیناً بیان کر دی تمہارے لئے نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو ان المصدقین والمصدقات بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور جنہوں نے اللہ کو قرضہ حسنہ ادا کیا يُضاعف لهم ان کے لئے ان کا جو ریٹن ہے وہ دوگنا کر دیا جائے گا وَلَهُمْ عَجْرٌ كَرِيم اور ان کے لئے ایک بہت بڑا عجر ہے بہت عمدہ عجر ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلْهِ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر اُلَائِكَ هُمْ الصِّدِّقُون وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہاں گواہ بھی ہیں قیامت کے دن یہی لوگ گواہ دیں گے گواہی دیں گے لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ان کے لئے عجر ہے اور ان کا نور ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جوٹلایا اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمُ یہی دوزخ والے لوگ ہیں اِعْلَمُوا خُوب جان لو اَنَّوَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُون کہ دنیا کی زندگی صرف کیا ہے کھیل تماشا ہے وَزِينَتٌ زینت ہے خوبصورتی ہے بناو سنگار ہے وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ آپس میں فخر کرنے کا نام ہے وَتَكَاثُرُن فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ آپس میں یعنی مال اور اولاد میں قسرت کی خواہش کا نام ہے یعنی دنیا کی زندگی تو بسی انہی چیزوں کا نام ہے کَمَثَلِ غَيْفٍ اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ جو کاتنے والا ہے کاشتکاری کرنے والا جو کسان ہے وہ بڑا خوش اس کو یہ پیداوار اس کی بڑی خوش یعنی بڑی اچھی لگتی ہے جب یہ کھیتی اگتی ہے تو جو کاشتکار ہے اس کو یہ بڑی اچھی لگتی ہے اس کی پیداوار ثُمَّ يَحِيجُ پھر وہ بہت پلتی ہے پکتی ہے فَتَرَهُ مُصْفَرًا لیکن پھر کچھ دیر کے بعد کیا ہوتی ہے وہ زرد پڑھنا شروع ہو جاتی ہے ثُمَّ يَكُونُ حُطَامَ پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے تو دنیا کی زندگی ایسی ہے شروع شروع میں جب اگتی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے کتنی زبردست فصل ہے لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہتا ہے تو پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے حُطَامَ چورا چورا بن جاتی ہے بلکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے شروع میں انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے جی میں بڑا خوبصورت انسان جوان ہوتا ہے اس کی جوانی اس کی خوبصورتی لوگوں کو ٹریک کرتی ہے وہ خود بھی خوش ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑا پانا شروع ہوتا ہے زرد پڑھنا شروع ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ ہڑیوں کا ڈھانچہ بن کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وَفِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور آخرت میں سخت عذاب ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ اور مغفرت ہے اللہ کی ورِضْوَانٌ اور اس کی رضا بن دی ہے تو کچھ لوگوں کے اینڈ پہ جب یہ بکھیتی ختم ہو جاتی ہے تو کچھ لوگوں کے نصیب میں سخت عذاب آتا ہے اور کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا آتی ہے اللہ کنکلوجن یہ نکالتے ہیں کہتے ہیں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سمان کے کچھ بھی نہیں اسی لیے دنیا کی زندگی چونکہ کچھ نہیں ہے تو تم سبقت لے کے جاؤ دھوڑو کس کی طرف اپنے رب کی مغفرت کی طرف وَجَنَّتِ عَرْضُهَا اور اس جنت کے لیے مہنتے کرو کوشش کرو کمپیٹیشن کرو کس کے لیے ایسی جنت عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس کی وسعتیں جس کی چڑھائی اور لمبائی آسمان اور زمین کی وسعتوں کی طرح یعنی اس کے منند ہے جتنے آسمان اور زمین مل جائیں اتنی جنت بنتی ہے اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَایِ اللَّهِ کا فضل ہے جس کو اللہ چاہے ادا کرتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَظِيمِ اللَّهِ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں مَا أَصَعَبَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں کے اوپر مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کی پیدائش سے پہلے یعنی کوئی مصیبت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے مصیبت یہ بھی اللہ کی پیدائش اور اللہ کی مخلوق ہے یاد رکھئے گا انسان کے جتنے عامال ہیں یہ تقدیر کا مسئلہ ہے جتنے عمل ہیں چاہے وہ اچھے ہو چاہے برے ہو وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہیں ان کو بھی پیدا کیا تو یہاں پہ بھی اللہ کہتے ہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے اس مصیبت کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اس کو پہلے ہی لکھا ہوا ہے لوہ محفوظ میں اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِرِيَ اللَّهِ پر بہت آسان ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ اب اللہ نے یہ بات کیوں بتائی اللہ کہتے ہیں تاکہ تم نہ غم کھاؤ اس چیز پر جو تم سے چھوڑ کے چلی گئی وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور نہ تم فخر کرو جو اللہ نے تمہیں اتا کیا جب انسان کو بتاؤ یہ چیز انسان پہلے ہی لکھی ہوئی ہے تو انسان پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کو بتاؤتا ہے یہ لکھی ہوئی ہے تو انسان کا غم کم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے انسان کو بتاؤتا ہے یہ اللہ کی وجہ سے مجھے ملی ہے میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی ورنہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا تو انسان ظاہرہ فخر نہیں کرتا پھر وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِن فَخُور اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْر وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور جو مو پھیر لے تو اللہ تعالیٰ بہت غنی بے نیاز ہے اور حمید بہت تعریف کیے گئے ہیں لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبِيِّنَاتِ یقیناً ہم نے بیجا رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ وَأَدْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا میزان کو ترازو کو نازل کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ قائم کریں انصاف کو جسٹس کو اسٹابلش کیا جائے زمین پہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدُ اور ہم نے لُحے کو اتارا فِيهِ بَأْسٌ شَدید اس میں جنگ کا سامان ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنگ جو ہے اور لُحے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کون اس کی مدد کرتا ہے اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے وَرُسُّلَهُ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بالغیبی اللہ کو دیکھے بغیر اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے اور غالب ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اور یقیناً ہم نے بھیجا نُوح علیہ السلام کو وَإِبْرَاہِمَا عِبْرَاہِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُلِّيَتِهِمَا النُّبُوتَ وَالْكِتَابَ اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی بھیجی فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُون لیکن اکثر ان کی اولادوں میں سے کون ہے اللہ کے نافرمان ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا پھر ہم نے ان کے بھیجے ان کے قدموں کے پیچھے کن کو بھیجا اپنے رسولوں کو بھیجا وَقَفَّيْنَا اور ہم نے بھیجا ان کے بعد کن کو عیسیٰ بن مریم کو وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيل اور ہم نے ان کو انجیل اتا کی وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَعْفَةً وَرَحْمَةً اور ہم نے ڈال دی ان لوگوں کے دلوں میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے کیا چیز ڈالی نرمی ڈالی اور رحمت ڈالی عیسائیوں کے دل میں اللہ تعالی نے بائی ڈیفولٹ خاص طور پر جو ایمان لے کے آئے تھے حواری تھے بڑے نرم دل تھے وَرَحْبَانِيَتَ اِبْتَدَعُوهَ مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم اور رہبانیت آپ کو بتا ہے کہ عیسائیت کے اندر رہبانیت پائی جاتی ہے یعنی دنیا سے بے لگاؤ اور دنیا کو چھوڑ دینا شادی بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا بس دنیا کو چھوڑ دینا اسے رہبانیت کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وَرَحْبَانِيَتَ رہبانیت ترکِ دنیا ابْتَدَعُوهَا وہ انہوں نے خود ہی بنائی تھی عیسائیوں نے خود ہی گڑی تھی مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی کیونکہ اسلام کبھی بھی رحمانیت کا دین نہیں ہے اللہ کہتے ہیں عیسائیت کے اندر یہ پائی جاتی ہے یہ ہم نے نہیں بتایا تھا انہوں نے خود ہی کر لی تھی اِلَّبْتِغَا عَرِضْوَانِ اللَّهِ کس لیے انہوں نے کیا اچھا اس کے پیچھے مقصد اچھا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان کوئی دین میں نیا کام کرتا ہے اس کے پیچھے مقصد اچھا ہوتا ہے بدد جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے اچھا مقصد ہوتا ہے کبھی بھی بری نیت سے اسے ساتھ کوئی بدد نہیں ایجاد کی جاتی ہے نیکی کی قرصے کی جاتی ہے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اللہ کی رضا وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے وہ فَبَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا لیکن جب انہوں نے اس کو گڑھ لیا اور اختیار کر لیا اب وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے جس طرح کا اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ابتدا تو کر لی اب آپ دیکھیں رہبانیت اختیار تو کر لی لیکن رہبانیت صحیح معنوں میں وہ اختیار نہیں کر باتے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے اس طرح کی زندگی گزارنا خاص طور پر فَآتِينَ الَّذِينَ آبَنُوا مِنْهُمْ عَجْرَهُمْ تو جو لوگ ان میں ایمان لے کے آئے ہم نے ان کو ان کا عجر دے دیا ان کا ریوارڈ مل گیا فَآتِينَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر کون تھے وہ اللہ کے نافرمان تھے یا ایوہا اللہین آبَنُوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرجاؤ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر یُؤْتِكُمْ کِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وہ تمہیں عطا کرے گا اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ دو حصے عطا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور تمہارے لئے ایسا نور بنائے گا قیامت کے دن تمشون بھی جس کے اندر تم چل سکو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں لِأَلَّا يَعْلَمْ أَهْلُ الْكِتَابِ تاکہ اہلِ کِتَاب جان لے اللَّهُ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے فضل میں کسی شے پر بھی قدرت نہیں رکھتے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ کے پاس ہے جس کو وہ چاہتا ہے جس کو عطا کرتا ہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ عَظِيمُ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے آگے جی سورة المجادلہ ہے یہ بھی مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہرمان اور رحم کرنے والا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ یقیناً اللہ نے اس بات اس عورت کی بات کو سن لیا جو تُس سے جگڑا کرتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی ایک عورت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک مسئلہ یہ آیا کہ ان کے خامن نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ زہار کر لیا زہار کے بارے میں میں آگے بتاتا ہوں پہلے بھی بھی ہم پڑھ چکے زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ تم میری آج ماں کی طرح ہو آج سے تم میری ماں کی طرح ہو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ سے ہمارے کوئی بھی جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے تو یہ قسم کا عورتوں کو زمانے کے اندر جو ہے وہ اپنے سے جدا کرنے کا ایک طریقہ جس طرح طلاق ہوتی ہے اس طریقے سے ایک طریقہ اززہار کا بھی ہوتا تھا تو یہ جو تھیں حضرت خولہ یہ بوڑی ہو گئی ان کے شوہر بوڑا ہو گیا تھا بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے تھے تو حضبن کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی حضبن نے غصے میں آکے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہوں اور ختم ہو گیا معاملہ تو یہ بڑی پرشان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میرے بچے ہیں میں کدھر جاؤں گی میں بوڑی ہو گئی ہوں میرا خواند بوڑا ہے تو مجھے کچھ میرا حل بتائیں کہ اللہ تعالی کوئی نرمی نکالنے میں لیے یہ تو میرا ختم ہو گیا معاملہ سارا گھر اُڑ جڑ گیا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں تو وہ جھگڑنا شروع گی بحث کرنے لگے نہیں نہیں کچھ آپ دیکھیں اللہ سے دعا مانگے کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے میں کیسے سروائب کروں گی اس معاشرے میں یہ وہ ساری انہوں نے باتیں تو جھگڑا کر رہی تھی تو پھر اللہ تعالی نے ان کی آسانی کے لیے یہ جو ہے آیات نازل کی اور ظہار کے معاملے کو ایکسپلین کیا جس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے اللہ کہتے ہیں اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا اللہ سن رہا تھا اللہ تعالی نے سن رہے تھے جب تم کیا کر رہے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے ان اللہ سمیع بصیر اللہ تعالی خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں جو لوگ ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ان کی معنی بن جاتی تو اللہ نے یہ کونسپٹ ختم کر دیا کہ جس عورت کے ساتھ تم نے جسمانی تعلقات قائم کی ہیں وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے تم صرف ایک زمان کے موہ سے لفظ نکال کے اس کو اپنی ماں نہیں بنا سکتے تمہاری ماں اصل میں وہ ہیں جو تمہیں جنیں تو اس سے پتا چلا ماں کی ڈیفنیشن وہ ہوتی ہے جس کے رحم سے بچہ نکلتا ہے اور اس سے بڑا مسئلے حل ہوتے ہیں سیرو گیسی کا مسئلہ ہے نا آپ کبھی سوچیں یہ مسئلہ اس آیت سے حل کرتے ہیں علماء نے حل کیا ابھی ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ کبھی موقع میں اس پر ڈسکیشن کریں گے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور بے شک وہ ایک ناماقول بات ہے اور جھوٹ ہے جو وہ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُونَ غَفُورًا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا اللہ کہتے ہیں یہ فضول بات ہے یہ زہار والی بات ہے ماں بنا دیا اللہ کہتے ہیں یہ دوسری بات جھوٹ ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے وَالَّذِينَ يُضَاہِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ یعنی اس آیات کے بعد اللہ نے زہار کو حرام کر دیا تھا مسلمان کے پاس کوئی اجازت نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ زہار کرے وَالَّذِينَ يُضَاہِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے حرام ہے لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اب کیا کرنا ہے ثُمَّ يَعُودُونَ اب وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں واپس جانا چاہتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس احساس ہو گیا جی اب تو بیوی کے پاس بغیر رہ بھی نہیں سکتے کیا کرے لِمَا قَالُ ارجوع کرنا چاہتے ہیں اس سے جو ان نے بات کی فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ اب ان کی سزا یہ ہے ان کا کفارہ یہ ہے کہ ان کو ایک گردن ازاد کرنی مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا اس عورت کو چھونے سے پہلے اس کے پاس جانے سے پہلے گردن ازاد کرنی ذَلِكُمْ تُوْ عَضُونَ بِهِ یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو فَمَلْ لَمْ يَرِدْ فَصِيَامُ شَهْرَائِنِ مُتَتَابِعَائِنِ جو بندہ گردن ازاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دو مہینے کے روزے رکھے لگاتار بغیر بریک کے ساٹھ روزے رکھے بغیر بریک کے مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا اس کو چھونے سے پہلے فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعَ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا فَإِطْعَابُ اسے تین مسکینہ تو اس کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لئے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسولوں پر وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہے اللہ کی باؤنڈریز ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب اِنَّ الَّذِينَ يَحَادُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ زلیل کیے جائیں گے جیسے زلیل کیے گئے اس سے پہلے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے وَقَدْ أَنزَلْ لَا آیَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور حیقیناً ہم نے نازل کی واضح نشانیہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ اور کافروں کے لئے بہت رسواک و نعذاب يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو اٹھائے گا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُو پھر ان کو خبر دے گا جو وہ عمل کیے کرتے تھے احصاہ اللہ وَنَسُوهُ اللہ نے ان تمام عامال کو گن رکھا ہے شمار کر رکھا ہے جبکہ وہ ان عامال کو بھول چکے ہیں کئی ایسے عامال ہوں گے جو انسان کر کے بھول چکا ہوگا ایسے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لے کے آئے گا انسان کو شرمندگی ہوگی اس دن شہید اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کیا وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جو بھی آسمان اور زمین میں وہ سب کو جاننے والا ہے مَا يَكُونُ مِنَّ جَوَا ثَلَاثَةٍ نہیں تم میں سے نہیں ہوتے تین سرگوشی کرنے والے اللہ ہوا رابعہم مگر اللہ چوتھا ہوتا ہے وَلَا خَمْسَتٍ نہ ہوتے پانچ سرگوشی کرنے والے اللہ ہوا سادسہم مگر اللہ چھٹا ہوتا ہے وَلَا أَدْنَا مِنْ ذَلِكَ اور نہ اس سے کم وَلَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ اور نہ اس سے زیادہ اِلَّا ہوا مَعْهُمْ اَيْنَ مَا كَانُمْ مَگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پہ بھی وہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سرگوشی ہے خاص طور پر مجلس کے دوران یہ مجلس میں نہ بھی ہو لوگوں کے سامنے سرگوشیاں کرنا اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا یہاں پہ اور اس کے بارے میں رتاقی دی اللہ کہتا ہے تم جو مجلس سرگوشیاں کر لو منافق یہ کام بہت کیا کرتے تھے مدنی صورت ہے منافقین کا کام تھا سرگوشیاں کرنا خاص طور پر اہلِ کتاب کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف پروپاگنڈا کرنا ان کے سامنے بات کرنا اور جان کے بعد باتیں بنانا تاکہ مسلمانوں کو غصہ چڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پہ آیات دی اللہ کہتا ہے جو مرضی تم کر لو اللہ تمہیں سب کچھ سن رہا ہے ثم ينبیهم بما عملو یوم القیامہ پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے قیامت کے دن ان اللہ بکل شہین علیم بشک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو منع کیا گیا تھا سرگوشی سے ثم يعودون الیمانہ عنہ لیکن پھر وہ وہی کرتے رہے جن سے ان کو منع کیا گیا باز نہیں آئے وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ اور سرگوشیہ کرتے ہیں تو کن چیزوں کی سرگوشیہ کرتے ہیں گناہ کے معاملات میں سرگوشی کرتے ہیں سرکشی کے معاملات میں اور نبی کی نافرمانی میں سرگوشیہ کرتے ہیں یعنی گندی چیزوں کی سرگوشیہ کرتے ہیں اپاگنڈاز کرتے ہیں غلط باتوں میں کرتے وَإِذَا جَعُوْكَ حَيَّوْكَ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو سلام کہنے کے لیے تو آپ کو اس طریقے سے سلام کہتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ جس طریقے سے اللہ تعالی نے آپ کو سلام نہیں کہا یعنی جس طرح اللہ نے آپ کے لیے سلام نہیں کہا اس طریقے سے وہ آپ کو سلام کہتے ہیں یہودی کیا کرتے تھے آپ نے سنا ہو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پاس آتے اور جا کے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا کرتے تھے سلام کا مطلب ہے آپ کے اوپر موت ہو آپ پر سلامتی کے بجائے کہتے ہیں آپ کے اوپر موت ہو جان کے اس طریقے سے یعنی گندی زبان یوں استعمال کرتے تھے تو اللہ نے کہا کہ یہ ایسے ہیں جو آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ جس طرح اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی ہے جس طرح اللہ آپ کو سلام نہیں کرتے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ کہتے ہیں اپنے جانوں کے اندر اپنے نفسوں میں اپنے جی میں لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُول اللہ ہمیں اس کی کیوں نہیں سزا دیتا جو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنی گندی باتیں کرتے ہیں رسول کی رسول کا مزاق اڑاتے ہیں اس کو موت کے بارے میں بددعائیں دیتے ہیں اگر یہ نبی واقعی سچا ہوتا تو اب تک ہم پر عذاب آ جانا تھا اس کا مطلب ہے عذاب نہیں آرہا اس کا مطلب ہے جائش ہے یہاں پر نکلنے کی حَسْبُهُمْ جَهْنُمْ اللہ کہتے ہیں ان کے لئے جہنم کافی ہے يَسْلَوْنَهَا وہ اس میں ڈالے جائیں گے فَبِسْلْ مصیر کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُو اِذَا تَنَاجَئِتُمْ جَبْ بِي تم سرگوشیاں کرو نجوہ کرو فَلَا تَتَنَاجَوْ تو تم نا سرگوشی کرو بالعثم والعودوانی ومعصیت الرسول گناہ کے بارے میں سرکشی کے بارے میں اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ہاں سرگوشی کرنی ہے نیکی کے بارے میں اور پرہیزگاری کے بارے میں وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْتُحْشَرُونَ اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَان سرگوشی شیطان کی طرف سے ہیں لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ وہ غمگین کردیں ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور نہیں وہ ان کا کچھ بگاڑ سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر یعنی مسلمانوں کو اس سے زیادہ سیدہ غم ہی ہو سکتا ہے ویسے نقصان نہیں ہو سکتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر چاہیے مومن توقل اور بھروسہ کریں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُوِ اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ جب تم سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں مجلسوں میں من مسلمان بیٹھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کھلو کھل کے بیٹھو ساتھ ساتھ چمڑ کے بیٹھنے کی ضرورت کیا چمڑ کے بیٹھیں گی فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ تو تم کھل کر بیٹھ جایا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں فراخی عطا کریں گے جب اللہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھل کے بیٹھو تو تم کھل کے بیٹھا کرو تاکہ اللہ تمہارے اندر فراخی ڈال دیں گے وَإِذَا قِيلَنْ شُزُوا اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ فَنشُزُوا تو تم کھڑے ہو جائے کرو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ تمہیں بلندیہ عطا کرے گا پیچھے بیٹھ جائیے اس کو آگے بیٹھنے دیں میں نے اس سے بات کرنی ہے تو اب اس کو مائن نہیں کرنا چاہیے اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ آپ کو بلندیہ عطا کرے گا اس سے کسی بندے کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ بلند کریں گے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لے کے آئے وَالَّذِينَ آُوْتُوا الْعِلْمَ اور اللہ اہلِ علم کو بھی بلندیہ عطا کریں گے درجات بہت سے درجات کی بلندیہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ تعالیٰ بہت خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اِمَانُوا اِذَا نَاجَئِتُمُ الرَّسُولَ جب تم رسول سے کان میں بات کرو فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقًا تو تم اس نجوہ اس سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو ہوتا یہ تھا کہ ہر بندے کا دل ہوتا تھا ہر بندے کا دل ہوتا ویسے بھی کوئی بندہ بڑا ہونا کہ میں اسے پرائیویٹلی درہ اکیلے میں جا کے بات کرلوں ساروں کے سامنے بات کرنے میں تو وہ ایک جسے کہتے ہیں بندے کو نہیں فیلنگ ہوتی لیکن اکیلے میں تو اللہ نے کہا اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ ظاہر ہر بندے کا دل ہوتا تھا ہر بندہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اللہ کے رسول تنگ پڑتے تھے آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا تھا اور بعض وقت چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے تھے اچھا دوسری بات یہ ہوتی تھی منافقین اس کا فائدہ نقصان غلط فائدہ اٹھاتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ بھی آکے اللہ کے رسول کو الگ لے کے جاتے ہیں ان کا ٹائم زیادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے کہا کہ آئندہ سے جو بھی کوئی بندہ نبی سے سرگوشی کرے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ صدقہ دے اللہ کی رامے اور پھر صدقہ دینے کے بعد پھر وہ سرگوشی کر سکتا ہے اب اس سے دو فائدے ہوگے ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ محتاط ہوگے اس کا مطلب ہے کہ یہ بات چھوٹی نہیں ہے اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنی ہے اکیلے بات کرنی ہے تو ہمیں اس کے لئے کچھ نہ کچھ وہ معاملہ واقعی سنجیدہ ہونا چاہیے تو تب جا کے ہم کریں ایک تو وہ محتاط ہوگے دوسرے یہ تھے منافقین جو تھے بڑے بڑے مالدار تھے لیکن آپ کو پتا ہے منافقین کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ اللہ کی رامے خرچ نہیں کرتے تھا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم منسوخ کر دیا تھا ذالک خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے و اطھر و زیادہ پاکیزہ ہے فَإِنْ لَمْ تَرِدُوا اگر تم نہ کر سکو اے مسلمانوں اگر تم نہ دے سکو صدقہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهَ بَخْشنے والے رحم کرنے والے ہیں اَعَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صدقات کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ دوگے کیا سرگوشی کی ورے سے تم اب صدقہ دینے سے ڈر گئے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکے وَتَعَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالی نے تم پر درگزر فرمایا تابہ تمہاری توبہ قبول کر دی فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ اور تم نے نماز قائم کی اور زکاة عطا کی وَأَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَةَ اور اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالی تمہیں معاف کر دیں گے وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالی خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن لوگوں نے دوستی کی قوماً ایسی قوم کے ساتھ غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یعنی کہ آپ نے منافقین کو دیکھا جو یہودیوں کے ساتھ جا کے دوستیوں کرتے ہیں مَا هُم مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ نہ وہ آپ میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں یعنی نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَذِبِ اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ جَانْ بُوچھ کے اَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں اِتَّخَدُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّتًا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی ہے اچھا یہ قسموں کو ڈھال بنانا ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں قسموں کو ڈھال بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اپنی کمیٹمنٹ پوری کرنے کی بات آتی ہے یا اپنے ایکسکیوز دینے کی بات آتی ہے تو ان کے پاس قسم ہوتی ہے جھوٹی قسم کھالت ہے اللہ کی قسم میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اپنے آپ کو بچانے کے لئے یعنی جب بھی انسان کے اوپر کوئی ووال آتا ہے انسان نے کسی سے کمیٹمنٹ نہیں کی پورا نہیں کیا تو اب قسمیں کھا کھا کے بتاتے ہیں نہیں اللہ کی قسم اصل میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو ڈال بے اپنے آپ کو بچاتے ہیں فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے فَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِين تو ان کے لئے زلت کا عذاب ہے لَن تُغْنِي عَنْهُمْ وَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَاتِ ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے اولائکہ اصحاب النہر یہی دوزخیں ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ جَمِيعًا جس دن اللہ ان سب کے سب کو اٹھائے گا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وہ اللہ کے سامنے ویسی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا تھا کہ پہلے جا کے لوگ اللہ کے سامنے قیامت کے دن اسی طرح کریں گے سب سے پہلے جھوٹی قسمیں کھانے کی کوشش کریں گے جب ان کو پتا چل گیا کہ جھوٹی قسمیں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں جیسے اس آیت میں ذکر ہوا پھر دوسرا وہ کیا کریں گے پینترہ بدلیں گے اور وہ کیا کریں گے بلیم گیم کریں گے اللہ اس نے کیا تھا اس کو پکڑ میں نہیں تھا میں تو اس نے مجھے مزگائیڈ کیا اور جب وہ ہو جائے گا تیسی بار کیا ہوگا کہ پھر تیرے اعتراف کریں گے اور اعتراف کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی سے درخواست کریں گے اللہ میں ماف کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ماف نہیں کریں گے اللہ کہتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اور وہ گمان کرتے ہیں وہ کسی چیز کے اوپر ہیں اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْقَاذِبُونَ یہ لوگ جھوٹے ہیں اِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ شیطان ان کے اوپر غالب آگیا فَأَنْسَاہُمْ ذِكْرَ اللَّهُ اور اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی اَلَا إِنَّهُمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ یہی شیطانی گروہ ہے اَلَا إِنَّهُمْ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمَ الْقَاسِرُونَ یاد رکھو شیطان کا جو گروہ ہے شیطان کا جو ٹولہ ہے هُمُ الْقَاسِرُونَ یہی خسارہ پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اُلَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ یہی زلیل ترین لوگ ہیں قَتَبَ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّا أَنَا وَرَسُولِ لِكْ دیا اللہ تعالیٰ نے لَا أَغْلِبَنَّا أَنَا وَرَسُولِ میں اور میرا رسول ضرور غالب آئیں گے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز اللَّهَ تعالیٰ بہت قوی اور غالب ہے لَا تَرِدُ قَوْمَنْ يُؤْمِنُونَ تم کبھی نہ پاؤگے ایسی قوم کو جو ایمان لے کے آئے بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللَّهَ پر ایمان لے کے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے کس کیا نہیں پاؤگے يُوَادُّونَ مَنْحَادَ اللَّهَ وَرَسُولَ کہ وہ دوستی رکھتے ہوں اس شخص کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے یعنی اہلِ ایمان یہ ایک بندے کا ایمان جو بندہ واقعی سچا مومن ہے کبھی بھی اس کا ایمان اس کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی کرے کبھی نہیں ہو سکتا وَلَوْكَانَ عَبَاءُهُمْ اگرچہ وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو یعنی اپنا باپ اگر اللہ کا دشمن ہے اس سے بھی قریب نہیں آئے گا اس سے بھی اس کی دوستی یعنی دوستی کا مطلب اس کے تعلقات ویسے نہیں ہوں گے جس طرح ہونے جیسے عام طور پر باپ کے ساتھ رشتے داری ہوتی اَوْ اَبْنَاهُمْ چاہیے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس کے بیٹوں میں سے ہو اَوْ اِخْوَانَهُمْ اُن کے بھائی ہو اَوْ عَشِیرَتَهُمْ یا ان کا قُمْبَا قَبِیلہ ہو اللہ کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا یہ بندہ ہے جس کا ایمان واقعی مضبوط اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان مضبوط کر دیا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحانی مدد کی ہے اللہ ان کی روحانی مدد کرتے ہیں اپنی طرف سے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِمِنْ تَحْتِيَ الْنْحَارُ اور وہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بیٹھیں ہیں اس میں ہمیشہ بیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم بردو عنہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہوگی اور اللہ ان سے راضی ہوگیا اَلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ یہ اللہ کا گروہ ہے يَاد رکھو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں آگے سورہ حشر ہے یہ بھی مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی یہ سورہ حشر کس کے بارے میں ناظر ہو یہ بنو نظیر کے بارے میں اصل میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے مدینہ میں ایک بنو قرائزہ تھا اور ایک بنو نظیر تھا یہ دونوں جو قبیلے ہیں بنو قرائزہ کے ساتھ تو جنگ اخندق کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور اس کا ذکر سورہ احضاب میں ہو چکا کہ ان کو پھر بری طرح قتل بھی کیا ان کے کچھ لوگوں کو قیدی بھی بنایا ان کی عورتوں کو بقیدہ غلام اور ان کے بوڑوں کو بھی بچوں کو بھی تو اسی طریقے سے بنو نظیر جو تھے یہ وہ لوگ تھے جو جنگ اخد کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اہد کیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے اہد کیا ساروں کے ساتھ کہ ہم سارے مل کے رہیں گے اور باہر سے جو ہم پر اٹیک ہوگا ہم مل کے ڈیفرنڈ کریں گے تو انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا لیکن بعد میں کفار نے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کی اور ان سے خطو کتابت شروع کر دی اور ان سے کہا کہ تم ایسا کرو ہمارے ساتھ ملو اور ہم مل کے کیا کرتے ہیں ہم تمہیں کیا کریں گے ہم مسلمانوں کا کام تمام کر لیتے ہیں اب انہوں نے کفار نے اور اس طرح سے منافقین جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے درمیان میں یہودی اور منافقین وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے یہودی تو خود تھے منافقین اور دوسرے یہودی جو تھے اور اس طرح سے کفار وہ سارے مل گئے تو ان کو خیال آیا کہ ہم بڑے آرام سے کیا کر سکتے ہیں مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے مال بھی بہت زیادہ دیا تھا اور انہوں نے اپنی جہاں پہ یہ رہتے تھے یہ مدینہ سے تھوڑے سے دور رہتے تھے وہاں پہ انہوں نے اپنے بقاعدہ مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے اور ان کے اندر یہ اپنے آپ کو یعنی ان کی سٹرنگٹ جو تھی ملٹری سٹرنگٹ وہ بھی بہت ان کی بہت مضبوط تھی تو انہوں نے سوچا کہ ہم بڑے آرام سے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح چاہیں گا معاملہ کر سکیں گے اور مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں اور آپ ان کے ساتھ جہاد کریں اور جب جہاد کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو ان کے دل میں اللہ نے روڈ ڈال دیا اور انہوں نے سب کچھ اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلاوطن کر دیا وہاں سے بینش کر دیا مدینہ سے اور یہ وہی قبیلے والے ہیں جنہوں نے پرائیماریلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کو یعنی شہید کرنے کی کوشش کی آپ کو ایک جگہ پہ بلائے بٹھایا اور ایک بندے کو کہا کہ تم نے اوپر سے بڑا سا پتھر پھینکنا ہے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی جبریل نے بتا دیا تو جس کی وجہ سے بعد میں اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے اور اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو بانش کر دیا تو یہ ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہرمان اور رحم کرنے والا ہے سبح للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض پاکیزگی بیان کرتا ہے جو بھی پاکیزگی بیان کرتی ہے ہر مخلوق اللہ کے لیے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہی غالب اور حکمت والا ہے وہی ذات ہے جس نے نکالا کافروں کو من اہل الكتابی اہل کتاب میں سے من دیارہیم اپنے گھروں میں سے لی اولی الحش پہلے اجتماع میں پہلی باری میں ہی اللہ نے ان کو نکال دیا ما ظننتم تم نہیں گمان کرتے تھے ایخ رجو کہ وہ نکلیں گے وظنو انہم مانعتہم اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے حسونہم ان کے قلے من اللہ اللہ تعالیٰ سے یہودی یہ گمان کرتے تھے کہ ان کے قلے اللہ تعالیٰ سے ان کو بچا لیں گے اور مسلمانوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ جب وہ مسلمان ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے نکل جو تو وہ بڑے آرام سے نکل جائیں گے انہوں نے سمجھا کہ ان کے لئے تو بڑا لڑائی کرنی پڑے گی اتنے بڑے مضبوط قلے والے ہیں اور ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے لیکن ہوا یہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا تو اللہ ان کے اوپر ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا یعنی اللہ نے ان کے اوپر ایسا وار کیا جیسے ان کو پتا بھی نہیں تھا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرُّعْبَ اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا خوف ڈال دیا مسلمانوں کا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَيْدِهِمْ وہ برباد کرنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے جب وہاں سے نکلنے لگے تو اتنے خبیص تھے کہ انہوں نے اپنی کوئی بھی چیز وہاں پہ صحیح سلامت نہیں چھوڑی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں نہیں ملے گی مسلمانوں کے لیے بھی نہیں رہنے دیں گے اپنے گھروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا جو چیز وہاں پہ ہے اپنی فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا فضول آگ لگانا شروع کر دی کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو مسلمانوں کو بھی کچھ نہ ملے اور اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی ان کے گھروں کو تباہ کیا پہلے جب یہ نکل نہیں رہی تھے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کی جو باہر کی جو ان کے زخائر ہیں اور جو ان کی چیزیں پڑی ہیں جو ان کا مال ہے جو ان کی کھیتیاں ہیں یعنی ان کو جلاو اور ان کو کرو تاکہ یہ نیچے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے قلعے کے اندر بند کر دیا تھا فاعتبرو یا اولی الابصار تو عبرت پکڑو اے دیکھنے والو اگر اللہ نے نا لکھا ہوتا ان کے اوپر ان کی جلاوت نہیں اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ اللہ نے ان کو بانش کرنا ہے تو اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا یعنی اللہ تعالیٰ بقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ آپ نے ان کو جلاوتا نہیں کرنا آپ نے ان سے لڑنا ہے پھر اللہ ان کو عذاب دیتا تمہارے ہاتھوں اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی سخت عذاب دینے والے جو بھی تم نے درختوں کے تنے کاٹے یا ان کی جڑوں پر ان کو کھڑا چھوڑ دیا فبی اذن اللہ یہ اللہ کے حکم سے تھا آپ کو بتا ہے کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ مسلمان درختوں کو کاٹیں فصلوں کو کاٹیں ان کو جلائیں اس طرح کے نقصانات کریں جب بھی وہ جنگ کرنے کے لیے آتے لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اجازت دی تھی کہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کیا ہوا تھا اور یہ بالکل بھی سرنڈر کرنے کے موڈ میں نہیں تھے تو ان کو روب ڈالنے کے لیے ان کو وان کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اب آپ درختوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں کچھ کو کاٹ دیں کچھ کو رہنے دیں تو اللہ نے کہا جو بھی آپ نے یہ معاملات کیے سب کا سب اللہ کے حکم سے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا اور تاکہ اس لیے بھی یہ کام اللہ نے آپ سے کروایا تاکہ آپ نافرمانوں کو رسوا کریں اور جو دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو فمنہم ان سے فما اوجفتم علیہ من خیل تو نہ تم نے دڑائے اس کے اوپر کوئی گھوڑے ولا رکاب اور نہ کوئی اونٹ لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے رسول کو مسلط کر لیتا ہے اللہ تعالی ہر چیئے پہ قدرت رکھنے والے ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیح مال غنیمت افا اللہ فیح سے وہاں سے نکلا ہے غنیمت وہ ہوتا ہے جب انسان جنگ کرتا ہے یعنی مسلمان جنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو مال ملتا ہے اس کے احکامات ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں سے پانچ حصے ہوتے ہیں اس کا پانچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے جبکہ چار حصے مجاہدین کے اندر تقسیم کی جاتے ہیں لڑنے والوں کے درمیان مال فیح جو ہوتا ہے مال فیح وہ ہوتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جس کے لیے نہ تم نے کوئی گھوڑے دھڑائے نہ تم نے کوئی اونٹ دھڑائے یعنی تم نے کوئی اس کے لیے لڑائی نہیں کی ایسا مال آپ دشمن سے آپ کو مل گیا آپ نے دشمن کے اوپر حملہ کیا دشمن نے آپ کو سرنڈر کر دیا اور سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا تو اس کو بھی مال فیح کہتے ہیں تو یہ مال جو ہوتا ہے یہ پورا کا پورا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے امیر اور اللہ کے رسول نہیں ہے تو اس کا جو امیر ہوتا ہے جو حکمران ہوتا ہے یعنی اس کے پاس ہوتا ہے جو اختیار والا ہوتا ہے کہ وہ اب جس طریقے سے چاہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے مَا فَاللہُ عَلَى رَسُولِهِ جو دلواد ہے اللہ اپنے رسول کو مِنْ اَحْلِ الْقُرَّا بَسْتِيوں وَالَوْمَيْسَ فَلِلَّهِ وہ اللہ کے لیے ہے وَلِلْرَسُولِ وَرَسُولِ وَرَسُولِ كَلِي تو یہاں سے پتا چلا کہ جو مال فیح ہے وہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے مال غنیمت جو ہوتا ہے اس کا پانچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وَلِدِ الْقُرْبَى یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور اس طریقے سے مسافروں کے لیے تاکہ دولت جو ہے وہ تمہارے مالداروں کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتے رہے تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مال اللہ نے کیوں ڈسٹریبیوٹ کروایا مال کی ڈسٹریبیوشن کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ کہیں مال جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ ڈسٹریبیوشن ویلت ہو ہر جگہ پہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو وما نہاکم عنہو اور جس سے وہ منہ کرے اس سے رک جاؤ فنتہو اس سے رک جاؤ واتقو اللہ اللہ سے ڈرجاؤ ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت صدا دینے والے ہیں للفقراء المہاجرین مہاجرین میں سے فقراء ان کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں میں سے اپنے گھروں سے و اموالہم اور اپنے مالوں سے وہ فضل چاہتے ہیں اللہ کا اور اللہ کی رزا چاہتے ہیں وینصرون اللہ ورسولہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اولائکہ ہم الصادقون یہی وہ لوگ ہیں سچے ہیں تو یعنی ایسے جو لوگ ہیں فقراء مہاجرین میں سے خاص طور پر ان کے لیے بھی مالِ غنیمت میں سے یعنی مالِ فہم میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بھی آپ دیجئے ان کی بھی مدد کیجئے والذین تبوہ ادار والعیمانہ اور وہ لوگ جو مقیم رہے اپنے اس گھر میں یعنی مدینہ میں والعیمانہ من قبلہم اور ان سے پہلے ایمان بھی ان کا مضبوط رہا یحبون من حاجرہ علیہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے رہے ہیں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انساریوں کی بات کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ انساری جو پہلے ہی مسلمان ہو چکے اور جو مہاجرین ان کے پاس مکہ سے تشریف لے کے آئے مدینہ میں اور یہ وہاں پہ مقیم ہے یہ محاجرین سے محبت کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں محاجرین کو جو بھی دیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے محاجرین کو کبھی بھی اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی یعنی ان کو اللہ جتنہ بھی زیادہ دے دے محاجرین کو وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ضرورت ماند ہیں بلکل اللہ دے ان کو اس پہ خوش ہوتے ہیں اور وہ ان کو اختیار کرتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر یعنی اپنی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں وہ ان کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَا اگرچہ وہ خود تنگی میں کیوں نہ ہوں وَمَنْ يُوْقَ شُحَا نَفْسِهِ اور جو بچا لیا گیا اپنی ذات کی بخیلی سے فَأُولَٰٰئِ قَوْمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی فَلَا پانے والے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ابھی اس کے بارے میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ جو ایمان جو ان کے بعد آئے يَقُولُونَ رَبَّنَا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب یعنی جو لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد بعد میں مسلمان ہونے والے تھے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِي اِخْوَانِنَا ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو اللَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَان جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور نہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ان کے بارے میں کوئی کینہ اور بغض رکھ یعنی ہمارے دل ان کے لئے صاف کر دے رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُفُ الرَّحِيم اے ہمارے رب آپ بہت ہی شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنا بات ختم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سوٹی سے سن لیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ آئے اور انہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بھوک لگی تھی مہمان تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے پاس بھیجا ایک بندے کو اور جا کے کہا کہ دیکھو کوئی ہے گھر میں کھانے پینے کے لیے تو جو بندہ تھا پتا کرنے گیا تو اس نے کہا کہ ساری بیویاں کہہ رہی ہیں کہ سوائے پانی کے وہ کچھ بھی نہیں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی گھر میں نہیں ہے تمام گھروں میں آپ نے پتا کروایا آپ نے پھر کہا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ یہ میرے مہمان ہے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہے تم میں سے کون ہے جو اس کی زیافت کرے گا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں کروں گا اچھا انہوں نے ایسی کہہ دیا ابھی ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں گھر میں کوئی پتا بھی نہیں کیا انہوں نے کہا میں کروں گا خوشی کے اندر آکے موٹیویشن کے اندر آکے ایکسائٹمنٹ میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہے میرے گھر میں رہیں گے فوراں لے گئے ان کو ساتھ گھر لے کے گئے تو وہاں پہ جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں مہمان لے کے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لئے انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے صرف بچوں کے لئے کھانا بچا ہوا ہے یعنی گھر میں کچھ نہیں ہے بچوں کے لئے ہے اور بچے رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہے تو ہم نے ان کی عزت کرنی ہے تم ایسا کرو تم بچوں کو نہ سلا دو کسی طریقے سے اور ایسا کرو کہ کھانا تم نہ آگ پہ ہنڈیا رکھ کے تم بچوں کو سلا دو تاکہ بچے تھوڑا سا فیل کریں گے اچھا کھانا پک رہا ہے تو روتے روتے انتظار میں سو جائیں گے ان کو سلا دو تو اس نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے سلا دیا اس کے بعد جو کھانا وہ لے آو اچھا جو انہوں نے بیوی نے ایسا ہی کیا بیوی نے کیا کیا بچوں کو سلا دیا بچے بھوکے سو گئے انہوں نے لگا چاہیے اب کی کھانا بن رہا ہے تو اس طرح سو گئے اب جب کھانا آیا تو ان東西 نے اپنی بیوی سے کہا تم نے اٹھنا ہے اور چراغ بجا لینا بہانے سے کھانے کے بہانے آنا ہے اور تم نے غلطی سے ایسا شو کرنا ہے جیسے تم نے چراغ بجا دی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے چراغ بجا لیا اور وہ ساتھ بیٹھ گئے تو وہ مہمان بھی کھانا شروع ہو گئے اور یہ بھی بیٹھ کے ساتھ تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ کھانا تھوڑا تھا تو اب وہ مہمان کھاتے رہے اور مہمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں اور اسی لئے چراک بجایا کہ اگر چراک جلا ہوا اور وہ دیکھیں گے یہ نہیں کھا رہے تو مہمان بھی نہیں کھائیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی مسلمان اور دین والے تھے ایمان والے تھے کیا نکر اللہ کی رسول کوئی بھی عمل میں نے تو آپ کے مہمان تھے ان کو ساتھ لے کے گیا اور ان کو کانا کلایا بس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو عمل ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رات کو اللہ تعالی تمہارے اس عمل پر مسکرا دیئے اماجن کریں اللہ تعالی نے مسکرایا ان کے اس عمل پر اور پھر یہ آیت آپ نے پڑھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا کہ یہ لوگ ایسے ہیں ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے اپنی مشکل میں ہوتے ہیں خود بھوکے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کا دین اتنا کھلا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کے ایام ہے کوشش کریں آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں سورة الحشر کی آیت نمبر 11 سے ورس نمبر 11 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہوئے جنہوں نے نفاق اختیار کیا يَقُولُونَ لِي اِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں من اہل الكتابی وہ کافر بھائی جو اہل کتاب میں سے ہیں اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے وَلَا نُطِعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور نہیں ہم مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی بھی کوئی بات وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرًا نَكُمْ اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اللہ گواہی دیتا ہے کہ البتہ وہ یقیناً بہت جھوٹے لوگ ہیں تو یہاں پہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا دیکھا ان لوگوں کی طرف منافقین کے بارے میں جنہوں نے بنو نظیر والوں کو یہ کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم نکالے گئے اس جگہ سے تو ہم بھی ساتھ نکلیں گے تمہارے ہم بھی یہاں میں نہیں ٹھہریں گے اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سے لڑائی کی گئی لَئِنْ اُخْرِجُو اگر وہ جلاوتاً کر دئیے گئے لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُم تو منافق کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے کبھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے وَلَئِنْ قُوتِلُو اگر ان سے لڑائی ہوئی لَا يَنصُرُونَهُم وہ ان کی کبھی مدد نہیں کریں گے وَلَئِنْ نَصَرُوهُم اگر وہ مدد کر بھی لے لَيُوَلُونَ الْأَذْبَار تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے ثُم مَلَا يَنصُرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا در اللہ سے بہت زیادہ ہے یعنی تمہارا در اللہ کے در سے زیادہ ان کے دلوں میں ہونا چاہیے اللہ کا در زیادہ ہونا چاہیے لیکن وہ تم سے زیادہ درتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے لَا يُقَاتِرُونَكُمْ جَمِيعًا وہ تم سے کبھی بھی اکٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے إِلَّا فِي قُرَبْ مُحَسَّنَةٍ مَگر بستیوں میں قِلہ بند ہو کے اَوْمِ وَنَائِ جُدُرْ جُدُرْ یا دیواروں کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہودی انتہائی بزدل قوم ہے یہ کبھی بھی اکٹھے مل کے آپ سے نہیں لڑیں گے جب بھی لڑیں گے فریکشنز میں لڑیں گے اور ہمیشہ قِلہ بند اپنے آپ کو کریں گے اور دیواروں کے پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ کریں گے کبھی آپ کو کنفرنٹ نہیں کر پائیں گے بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد ان کی آپس میں بہت سخت لڑائیاں ہیں یعنی آپس میں بھی لڑتے ہیں یہودی آپس میں بھی بہت لڑے منافقین اور کافر ان کی آپس میں بھی بڑی لڑائیاں ہیں تَحْسَبُهُمْ جَمِعًا آپ کو یہ لگتا ہے جیسے یہ اکٹھے ہیں وَقُلُوبُهُمْ شَدْتَ لیکن اصل میں ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں جدہ جدہ ہیں یعنی مسلمانوں کی دشمنی میں اکٹھے ہوئے ہیں ورنہ حقیقت میں یہ آپس میں انتہائی بغض اور لڑائی کرنے والے ہیں اور آج بھی یہ بات ہے کہ کفر جو ہے اگرچہ وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہوا ہے لیکن اگر مسلمان ذرا جس سے کہتے ہیں ایکویشن سے باہر ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو مار کھاتے ہیں اور کس طریقے سے لڑتے ہیں جیسے آپ نے پچھلے دنوں بھی رشیہ ویرا کے معاملات اور یوکرین ویرا کے ایشوز دیکھے آپ نے کس طریقے سے آپ کی یہ آپس میں لڑ رہے تھے یہ اس لئے کیونکہ یہ عقل نہیں کرتے ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے گزرے انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا ان کے لئے بہت دردناک عذاب ہے ان کا حال شیطان کی طرح کا ہے یعنی منافقین کا حال کس طرح کا ہے شیطان کی طرح کا کیونکہ منافقین نے کیا کہا تھا یہودیوں کو ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کوئی منافق مدد کرنے نہیں آیا سارے پیچھے چھپے رہے بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ان کا حال شیطان جیسا ہے اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اِقْفُر جب وہ انسان کو کہتا ہے تم کفر کرو فَلَمَّا كَفَرَ جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے قَالَ اِنِّي بَرِي أُمِّنْكَ وہ کہتے ہیں میں تم سے بری ہو گیا ہوں اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں اللہ رب العالمين سے ڈرتا ہوں جیسے جنگِ بدر کے موقع پر اس نے کیا پہلے اسے کہا کوئی بات نہیں تم لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے تو فرمان کہتا ہے میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بھاگ گیا وہاں سے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ پس دونوں کا انجام کیا ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَالِكَ جَزَاءُ الْظَّالِمِينَ اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے کیا عمل کیے کل کے لیے کیامت کے لیے اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو اللہ نے ان کو اپنی جانیں بلوا دی اللہ نے جب وہ اللہ کو بوجھے اللہ نے ان کو اپنی جانیں یعنی وہ اپنی جان کے بارے میں نفع اور نقصان کے بارے میں بھول گئے ان کو کوئی فکر نہیں کہ کل کو ان کی جان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ نافرمان لوگ ہیں اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کبھی بھی جنتی اور دو سخی کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے کیونکہ جنتی جو ہیں وہی کامیاب ہیں اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتا کہ وہ دبا ہوا ہے آجزی کے ساتھ متصدعا من خشیت اللہ اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریزہ ریزہ ہو کر کس کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں دیکھیں کہ قرآن مجید اتنا اہم یعنی اتنا اس کا انفلونس ایمپیکٹ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل ہو جائے تو پہاڑ جھک جائے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن ہمارے سامنے ہمیں اللہ نے یہ کتاب عطا کی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا وہی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے موجودگی کو بھی جاننے والا ہے وہ الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے وہی اللہ ہے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود الملک القدوس بادشاہ بھی ہے گہبان ہے العزیز الغالب ہے الجبار جبار بھی ہے المتکبر بڑائی اور بزرگی والا بھی ہے سبحان اللہ عمی شرکون اللہ بہت بلند اور پاک ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتے ہیں واللہ الخالق الباری وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے وہی ایجاد کرنے والا ہے المصور لہو الاسماء الحسنہ تصویر بنانے والا صورتیں دینے والا لہو الاسماء الحسنہ اس کے لیے بہت خوبصورت نام ہے پاکیزگی بیان کرتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے اس کے لیے جو بھی اللہ کی مخلوق آسمان اور زمین میں وہ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں وہو العزیز والحکیم وہی قالب اور حکمت والا ہے آگے صورت الممتخینہ یہ مدنی صورت ہے آپ کو بتا ہے کہ مسلمانوں کا جو معایدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ اس میں ایک شک یہ بھی تھی ایک کلاوز یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بندہ کافروں سے بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ آجے گا تو مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ واپس بھینے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی طرف سے بات یہ تھی کہ خواتین کا منشن نہیں تھا تو ہوا یہ کہ کئی مسلمان عورتیں کافروں کی بیویاں جو مسلمان ہوگی تھی وہ آگئیں اب کافر ان کو لینے آئے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی اللہ کے رسول نے کہا ہماری اس بارے میں کوئی بات تیہ نہیں ہوئی خواتین کے بارے میں ہمارا کوئی کلاوز نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی اور اسی طریقے سے کئی عورتیں مسلمانوں کی بیویاں جو کہ کافر تھیں ابھی حکم نہیں تھا علیتگی کا ان اس صورت میں اللہ حکم دے دیں گے کہ اب جو بندہ مسلمان اب اختلاف کو دین دین کا جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پر نکاح نہیں ہو سکتا یہ ان آیات میں آیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان عورتوں کو مسلمان کی جو بیویاں جو کافر بیویاں ہیں ان کو کہیے کہ آپ واپس چلے جائیں اور جا کے آپ کے ایسا کریں کہ آپ کافروں کے پاس رہیں مکہ چلی جائیں یا ایوہ اللہ دین آمنو اچھا اس سے پہلے ایک اور کام یہ ہوا کہ فتح مکہ سے پہلے جب فتح مکہ ہونے لگی تو آپ کو بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو چھپایا ہوا تھا تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول نے اس معاملے کو بہت سیکرٹ لی کرنا تھا کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کوئی لڑائی جھگڑا ہو کوئی معاملہ ہو آپ کا دل تھا کہ آپ بس آئیں مسلمانوں کے ایک بڑی جمع غفیر جائے ایک لشکر جائے گا اور وہ آپ پہ سرنڈر کر دیں گے آپ کا یہ پلان تھا ہوا یہ کہ ایک صحابی جن کا حاطب بن عبی بلتا بدری صحابی تھے بڑے نیک صحابی تھے انہوں نے کیا کیا جاسوسی کے لیے یعنی انہوں نے ایک خاتون کو ایک لیٹر لکھ کے بھیجا کہ تم جاؤ وہ سفر کر رہی تھی مکہ کی طرف جا رہی تھی کہ تم ایسا کرو مکہ والوں کو جا کے پیغام دے دو کہ مسلمان تمہارے پاس حملہ کرنا یعنی تیاری کر لو اب انہوں نے کیا کہ اللہ تعالی نے وحی نازل کر دی اور مسلمانوں نے پکڑ لیا اس خاتون کو اور وہ لیٹر نکل آیا اب ہوا یہ کہ صحابی بڑے نراز ہونے کہ یہ تو جاسوسی ہے ان کو تو قتل کریں گے ہم لیکن اصل میں انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اصل مسئلہ یہ کہ میری فیملی وہاں پہ بھی رہتی ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ کفار یعنی میں قریشی نہیں ہوں میں قریش کے علاقے باہر کے کسی علاقے سے میرا تعلق ہے اور میری فیملی جو ہے مسلمان ہو کے وہ رہتی ہے میرے مال اولاد سب کچھ جو ہے وہ کافروں کے پاس قریش کے پاس رہتی ہے اب مسئلہ یہ کہ اگر میں یہ نہ کرتا میں نے یہ اس لیے کی تاکہ جب لڑائی ہوگی تو وہ میرے بچوں کو جو ہے نا اس کو رحم کر دیں تو میں نے مجبور ہو کہ یہ بات معاملہ کی ہے دوبارہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو معاف کر دیا لیکن آئندہ سے ایسا کوئی معاملہ نہ کریں کیونکہ یہ معاملہ پھر کفر تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا جبکہ انہوں نے انکار کر چکا جو آیا ان کے پاس جو آیا تمہارے پاس حق سے جو اللہ نے وحی بھیجی وہ اس کا انکار کر چکے تم ان کے ساتھ دوستییں کرتے ہو وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں تمہارے گھروں سے کس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ جو تمہارا رب ہے عجیب بات ہے اگر تم نکلتے ہو جہاد کرتے ہوئے میرے رزا چاہتے ہوئے اگر تم واقعی میرے لئے جہاد کرتے ہو میری رزا چاہتے ہو پھر تم نے یہ کام نہیں کرنا تم ان کی طرف چھپ چھپ کے پیغام بھیجتے ہو دوستی کے اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو تم چھپ چھپ کے ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو لیکن تم یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ کو نہیں پتا اللہ دیکھنے والا ہے وَمَنْ يَفْعَلْهُمْ اِنْكُمْ اور جس نے تم میں سے ایک کام کیا فَقَبَّلْ لَسَوَا السَّبِيلُ تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا اِنْ يَفْقَفُكُمْ اگر وہ تم پر کوئی سلطہ پالے تم پر غالب ہو جائیں يَقُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً وہ تمہارے لئے دشمن دھن جائیں گے اللہ نے کہا ابھی یہ تو یہ مجبور ہے اس لئے یہ اپنی دشمنیاں تم سے نہیں نکال رہے لیکن اگر اللہ نے ان کو تم پر غالب کر دیا وَدُّوْ لَوْ تَقْفُرُونَ کاش تم کافر اور وہ کوشش کریں گے وہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے تم کو کافر بنا دیں لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہرگز تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولادیں قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی يَفْسِلُ بَيْنَكُمْ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللہ تعالی جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُصْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي عَبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَا یقیناً تمہارے لیے ایک اچھی مثال اچھا نمونہ ہے کس کی زندگی میں عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وَالَّذِينَ مَعَهُ اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے اِلْقَالُوا لِقَوْمِهِمْ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا مسلمانوں نے اور عزت ابراہیم نے اِنَّا بُرْعَاءُ مِنْكُمْ ہم تم سے بری ہو گئے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان سے بھی جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تمہارے معبودوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں کفر نابِکم ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں ہم منکر ہیں تمہارے ہم انکار کرتے ہیں تمہارا کفر کرتے ہیں تمہارے ساتھ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْبَا اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغز کینا وہ واضح ہو گیا کیوں؟ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَا یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آو یعنی جو تم اللہ کے علاوہ معبود پوچھتے ہو اس کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان بغز اور وداوت اور دشمنی کھڑی ہو گئے اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاہِم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کی زندگی تمہارے لئے عصو ہے آپ کی یہ بات بتانے کے بعد کا ایک ایک ایکسپشن ہے وہ چیز تمہارے لئے عصوہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ تم کسی مشرق کے لئے استغفار نہیں کر سکتے اس کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اور نہیں میں اختیار رکھتا تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی یعنی تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا عِبْرَحِيمَ علیہ السلام علیہ السلام نے اور مومنوں نے کیا کیا اے اللہ ہم آپ پر بروسہ کرتے ہیں وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا اور آپ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں وَإِلَيْكَ المصیر اور آپ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَا اے اللہ ہمیں لوگوں کے لئے آزمائشنا بنائیے گا کن کے لئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کبھی کافروں کے لئے ہمیں آزمائشنا بنائے کیا مطلب ہے ہمیں آزمائشنا بنائے یعنی ہم سے کوئی ایسے عمل نہ کروا دینا جس سے وہ اپنے کفر میں مزید پختہ ہو جائیں وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اے اللہ ہمیں بخشتے اِنَّكَ عَنْدَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لئے ان کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے کس کے لئے کون بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ سمجھتا ہے وہ جو اللہ پر امید رکھتا ہے اور جو آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّا اور جس نے روح گردانی کی جس نے مو پھیرا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور تعریف کیے گئے عَسَ اللَّهُ اَنْ يَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَوَدَّ ان قریب اللہ تعالیٰ ممکن ہے تمہارے درمیان اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے درمیان محبت پیدا کر دے ان کو مسلمان کر دے تمہارے بھائی بن جائے این ممکن وَاللَّهُ قَدِير اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو آیات میں بتائیں گے کہ جہاد کب لاغو ہوتا ہے کسی کے خلاف لَا يَنْحَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ اللہ نہیں تمہیں منع کرتے ان لوگوں کے بارے میں اللہ نہیں منع کرتے تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں تم سے لڑتے دین کے معاملے میں وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور نہ تمہارے گھروں سے تمہیں نکالتے ہیں اَنْ تَبَرُّوهُمْ مَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ کہ تم ان کے ساتھ کوئی دوستی کرو یا ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے ایسے لوگوں یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتے ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اِنَّمَا يَنْحَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي دِينَ اللہ نیکی کرنے سے ان لوگوں کے بارے میں منع کرتے ہیں جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں لڑتے ہیں وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور انہوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے وَضَاہَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ اور مدد کی تمہارے گھر سے نکلنے کے جو تمہارا نکالا جانا تھا ان پر انہوں نے مدد بھی کی دوسروں کی اَنْ تَوَلَّوْهُمْ کسی سے اللہ منا کرتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستییں کرو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ جس نے ان کے ساتھ دوستییں کی ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے فَأَوْلَئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُوَ اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ جب آئے تو بھر بس مومن عورتیں مہاجرات انہ ہجرت کر کے فَمْتَحِنُوهُنَّ تو ان کا امتحان لو کیا مطلب امتحان یہ جان لو کہ کس وجہ سے وہ آ رہی ہیں مقاصد کیا کیا وہ صرف اس لیے آ رہی ہیں کہ بس وہاں پہ ان کا یعنی وہاں پہ معاملات نہیں ہے تو یہاں پہ آسانی دیکھ رہی ہیں یا پھر واقعی دین کی وجہ سے آ رہی ہیں اللہ اعلم بی ایمانہن اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتے ہیں فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتُ اگر تم ان کو مومن عورتیں پالو تم یقین کرلو وہ ایمان لے کے آئیں ہیں فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو ان کو کافروں کے طرف واپس نہ لٹاؤ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ یہ مسلمان عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں اپنے خامدوں کے لیے جو کافر مرد ہیں وَلَا هُمْ يَحِلُّوا لَنَهُنْ اور نہ وہ کافر ہزبنڈز اپنی ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہے آج سے اس آیت کے بعد اللہ نے جو اختلاف دین ہے دین کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے رشتیں ختم کر دیئے وَآتُوْهُمْ بَا أَنفَقُوْ اور دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا اب ظاہر ہے کافر مرد نے کچھ نہ کچھ دیا ہوگا اپنی بیوی سے اب وہ عورت یہاں پہ آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں اب وہ شوہر کی بیوی چلی گئی تو ایسا کرو کہ ان کو جو انہوں نے خرچ کیا اپنی بیویوں پر وہ ان کے حوالے کر دو یہ پیسے تم پکڑو بھئی بات ختم ہوگی جیس طرح ہوتا ہے طلاق کے وقت میں یا عورت خلا لیتی ہے تو عورت کو پھر کیا کرنا حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں تم پر گناہ انتنکیحوہنہ کہ تم ان سے شادیاں کر لو جب وہ وہاں سے آرے تو اب تم ان سے شادیاں کر سکتے ہو اِذَا آتَيْتُمُ هُنَّ عُجُورَ هُنَّ جب تم ان کو کیا کرو ان کے عجر دو ان کو ان کا جو دیتے ہیں ڈاوری جسے ہم کہتے ہیں مہر وہ دو جہیز نہیں مہر تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی نکاح کی بات کی وہاں پہ مہر کو بہت لازم کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کو ہر جگہ محفوظ کیا وَلَا تُمْسِكُو بِعِصْوَ مِلْكَوَافِر اور تم کافر عورتوں کے ناموز کو اپنے قبضے میں نہ رکھو کیا مطلب ہے کافر عورتوں کا اپنے پاس رہا اگر کافر عورتیں مسلمانوں کی بیویاں ہیں اور وہ کفر کر چو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تو ان کو پکڑ کے نہ رکھو ان کو جانے دو رہا کر دو وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُم اور تم مانگلو جو تم نے ان کو خرچ کیا جیسے وہ ان کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو واپس لٹا دو اللہ کہتے ہیں تم بھی جب اپنی بیوی کو تم نے ازاد کر دیا ان کو بھیج دیا کہ تم کافر ہو تو چلی جو تم جا کے میں تمہیں ازاد کرتا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو ہاں تم ان سے مانگ سکتے تم ایسا کرو کہ جو میں نے تم پر خرچ کیا مجھے واپس کرو وَلِيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُو اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا وہ بھی مانگ سکتے ہیں دَالِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ اَحْكُمُ بَيْنَكُمْ یہ اللہ کا حکم ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان میں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ ازواجِكُمْ الٰلْكُفَّار اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ بیویاں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں اور کفار کی طرف چلی جائیں یعنی مسلمان شہر ہیں بیویاں کافر ہیں وہ چلی گئی اپنے یعنی کافروں کے پاس آپ کو چھوڑ کے فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُ الَّذِينَ پھر بدلہ حاصل کرو فَآتُ الَّذِينَ ذَهَبَتْ ازواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا پس دو ان کو جو جاتی رہی ان کی عورتیں مِثْلَ مَا أَنفَقُوا جس طریقے سے انہوں نے خرچ کیا یعنی جو عورتیں ان کی جاتی رہیں اور آپ نے ان کو دینا تھا تو آپ نے جو ان کو دیتا ہے اتنا ہی دو جتنا وہ آپ کی عورتوں کو دیتے ہیں اب میں اس کو ذرا سمجھ لیں اس کا مطلب یہ ہے سمپل کہ آپ کو بتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے کہا کافروں کی اگر بیویاں آتی ہیں تو تم ایسا کرو کافر مانگیں گے شوہر مانگیں گے یہ بیوی چلی گئی ہماری مسلمان ہو کے تو ہمیں ہمارا مال واپس کرو اللہ تعالی کہتے ہیں واپس کر لو اور اسی طریقے سے جب تمہاری بیویاں جائیں تو تم بھی ان کو مال دے دو اب مسئلہ یہ کہ ان کے ساتھ تو لڑائی تھی کافروں کے ساتھ اب اگر تمہاری بیویاں جائیں گی اور تم کافروں سے کہو گی جو ہم نے مال خرچ کی اپنی بیویوں پر وہ ہمیں واپس لوٹاؤ وہ تو نہیں دیں گے اگر وہ نہ دیں تو ایسا کرو کہ تو پھر جو تم نے ان کی عورتوں کو پیسے دینے تھے مال دینا تھا تم وہاں سے رو کے برابری کر لو وہاں پہ تو مطلب کہنے یہ کہ مطلب ہے معاملات ایسے تیہ کر لو وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ صالح سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو یا ایوہا نبیو اے نبی اذا جا اکل مؤمناتو جب آئے تمہارے پاس مومن عورتیں اور نہ وہ بہتان باندیں گی وہ بہتان جو وہ باندتی ہیں اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے پیروں کے درمیان کیا مطلب ہے یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ بہت بڑا بہتان باندتی ہیں بہت بڑا جھوٹ باندتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے اگر وہ بہتان بھی نہیں باندتی یہ پانچ چیزیں اور چھٹی چیز کیا ہے کہ وہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو نبی نے حکم دیا سارے کے سارے پر عمل کرتی ہیں فبا یعنہ ان سے آپ بیعت کر لیں تو ایسی عورت جو اپنے خامند کو چھوڑ کے آئے اور کہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو آپ نے چھے چیزوں پر ان سے بیعت لینی ہے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک نہیں دوسرا یہ کہ چوری نہیں کریں گی تیسری چیز یہ ہے وہ زنا نہیں کریں گی پانچوی چیز یہ ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور چھتی چیز پانچوی چیز سارے چوتھی چیز یہ ہے چھتی چیز یہ ہے کہ وہ بختان نہیں ماندیں گی پانچوی چیز اور چھتی چیز یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف معاملات میں نافرمانی نہیں کریں گی تو ایسی عورتوں کے ساتھ آپ بیعت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے مغفرت مانگی وہ تو آخرت سے ناؤمید ہو چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں آخرت کے بارے میں جیسا کہ کافر مایوس ہو جاتے ہیں قبروں والوں سے کافر کیسے مایوس ہو جاتے ہیں یعنی ان کو پتا ہے کہ قبر والے دوبارہ نہیں اٹھیں گے تو جس طریقے سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور آخرت سے بھی ناؤمید اور مایوس ہو جاتے ہیں آگے سورہ صف ہے یہ مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے سبح للہ ما فی السماوات یو ما فی الارض پاکیزگی بیان کرتا ہے اللہ کی جو بھی آسمان میں ہے اور زمینوں میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وہو العزیز والحکیم وہی غالب اور حکمت والا ہے تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے تمہارے عمل قول اور فعل میں تزاد کیوں ہے یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ بات ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صفاً صف بنا کے اور وہ اتنی زبردست صف بناتے ہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی مضبوط دیوار کی طرح وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِي قَوْمِهِ اور جب کہا موسا نے اپنی قوم سے یا قومی ایمری قوم لِمَتُ اُذُونَنِ کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اور تم جان چکے ہو میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا رسول فَلَمَّا زَاغُو جب ٹیڑے ہوگے وہ ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دی ہے یعنی جب وہ اللہ کی رستے سے ہٹ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اللہ کی رستے سے ہٹا دیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایہ دیتا فاسق قوم کو وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے یا بني اسرائیل اے بني اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تمہارے طرف رسول ہوں مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَات تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات میں سے تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ اور میں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی اپنے بعد یَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ جو آئے گا میرے بعد اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بس جب وہ آجے ان کے پاس بس جب وہ آگیا ان کے پاس بِالبَيِّنَاتِ نشانیوں کے ساتھ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا وَبَنْ أَضْلَبُمْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَذِيمِ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندے وَهُوَ يُدْعَى الَيْسْلَام بلکہ وہ بلائے جاتا ہے اسلام کی طرف یعنی اسلام کی طرف اس کو دعوت دی جاتی ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے اللہ پہ جھوٹ بانتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالم کوم کو ہدایت نہیں دیتے يُرِيدُونَ الْيُتْفِعُونُ وَاللَّهِ بِأَفْوَاحِهِمْ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے موں کی پھونکوں سے کیا کریں اللہ کے نور کو بجھا دیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں وَلَوْ كَرِيهَ الْقَافِرُونَ اگرچہ کافر جتنا بھی ناپسند کریں وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ وَدِينِ الْحَقِّ اور دینِ حَق کے ساتھ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام دینوں کے اوپر ادیان کے اوپر وَلَوْ كَرِيهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرک جتنا بھی ناپسند کریں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا ایمان وَالُو هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں تُنجیكم بن عذاب بن علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی ایسی تجارت جو اتنی فائدہ مند ہے کہ اس کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے وہ کیا تجارت ہے تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ وَرَسُولِ ہی اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور تم اللہ کے رامے جہاد کرو بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ بھی اپنے جانوں کے ساتھ بھی ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لی بہتر ہے اِمْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ نتیجہ کیا ہوگا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِ انْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْنْحَارِ اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وَمَسَاقِنَ طَيِّبَتًا اور بڑے پاکیزہ گھروں میں تمہیں داخل کرے گا فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات کے اندر جو گھر ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَ اور ایک اور بات بھی جسے تمہیں بہت جو تم بہت چاہتے ہو نصر من اللہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں گھر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور چیز عطا کرے گا جو تمہیں بہت پسند ہے وہ کیا ہے نصر من اللہ اللہ کی طرف سے مدد وَفَتْحٌ قَرِيبِ اور قَرِبِی فَتْح یعنی ان قریب اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے جو فتح مکہ تھی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُو قُونُوا انصار اللہ اللہ کے مددگار بن جاؤ اللہ کی مدد انسان اپنی جان سے بھی کرتا ہے اپنے مال سے بھی کرتا ہے اور مورل سپورٹ بھی ہوتی ہے زبان سے بھی کرتا ہے کسی بھی طریقے سے اللہ کے مددگار بن جاؤ کیا مطبع اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ کہ ما قال عیسی بن مریم جیسے عیسی بن مریم نے کہا تھا لِلْحَوَارِيِّنَ اپنے حواریوں کے ساتھ اپنے صحابہ سے من انصارِ الاللہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کے معاملے میں میرا مددگار بنے کا قال الحواریون نحن انصار اللہ ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے لئے فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ تو ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے ایمان لے آیا وَكَفْرَتْ طَائِفَةٌ لیکن ایک نے انکار کیا اس نے کفر کیا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ تو وہ ہو گئے غالب تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور آخر کار وہ ہی غالب ہوتے ہیں یہ ہے سورة الجمعہ یہ بھی مدنی سورة ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا يُسَبِّحُ لِلَّهِ پاکیزگی بیان کرتا ہے اللہ کے لئے جو بھی آسمان میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں ہے الملک القدوس جو بادشاہ ہے اور قدوس بڑا ہی پاک ہے العزیز الحکیم بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ وہی جس نے بھیجا انپڑوں کے اندر امی لوگوں میں رسولاً رسول منہم انہی میں سے يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ جو پڑھ کر سناتا ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات وَيُزَكِّهِمْ انہیں پاک بھی کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضَ لَالِمْ مُبِينَ اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے وَآخرینَ مِنْهُمْ اور ان کے علاوہ ان کی طرف بھی اللہ نے اس رسول کو بھیجا لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ابھی ان سے نہیں ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش مکہ کے لیے نہیں تھے بہت سے لوگ جو بعد میں آئے ہیں ان کے لیے بھی رسول وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب اور حکمت والا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِي مَيَّشَا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے وَاللَّهُ دُلْفَضْلِ عَظِيمُ اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ ان لوگوں کی مثال جن کے اوپر تورات کا بوجھ ڈال دیا گیا تورات کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گیا مرات کون ہے یہودی ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا پھر انہوں نے اس بوجھ کا حق نہیں ادا کیا کَمَثَلِ الْحِمَارِ ان کی مثال کیسی ہے ان کی مثال ایسے گدے کی ہے يَحْمِلُوا اَسْفَارَ جو اپنے اوپر بہت سی کتابیں لادے ہوئے جا رہا ہیں یعنی جو بندہ اور اس میں ہم بھی شامل ہیں اگر اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید کا علم دیا اور قرآن مجید کے اس علم سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا یہ سارا کچھ پڑھ لینے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑھا تو ایسے یہ ہم اس گدے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں تو بہت ڈل گئیں علم کا بوج بہت بڑھ گیا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا ہے بہت بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور جھٹلایا اور اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اے یہودیو اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم لوگوں کو چھوڑ کے اللہ تعالی کے دوستوں یعنی سب سے زیادہ تمہاری محبت اللہ تعالی سے ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ ہم پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو ہم سے محبت ہے اللہ تعالی کہتے ہیں یہودیو اگر واقعی تمہارا یہ دعویٰ ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اللہ سے ملنے کی تمنا کرو اِن کُن تم صادقین اگر تم سچے ہو وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبْدَا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبْدَا اللہ کہتے ہیں یہ ہرگز موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے بِمَا قَدْمَتْ عَيْدِهِمْ کیوں نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے عامال اتنے بُرے کی ہیں اپنے عامال کی وجہ سے وَاللہُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ وہ تمہیں ضرور آکے ملے گی وہ تمہیں ضرور پکڑ لے گی فُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ پھر تم لٹائے جاؤگے ایسی ذات کی طرف جو غیب کو جاننے والی ہے وہ شہادتی اور ظاہر کو بھی جاننے والی ہے فَيُنَبِّيُكُمْ بِبَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور وہ تمہیں ضرور خبر دے گا تم سب کو جو تم عمل کرتے تھے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ جب نماز کے لیے ازان دی جائے مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ جُمْعَةِ جُمْعَةِ دِن فَاسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کی یاد کی طرف بھاگو سب کو چھوڑ کے وَذَرُوا الْبَيْعُ اور خریدہ وفروخت کو چھوڑ دو اپنے بزنسز بند کر دو اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف بھاگو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فَإِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاةُ جب نماز پوری ہو جائے نماز پڑھ لی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللَّهَ كَفَضْلَ تَلَاشُ کرُوا خوب کماؤ خوب تجارت کر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللَّهَ كَذْكَرْ قَسْرَتْ سے کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكَ تُمْ کامیاب ہو جاؤ وَإِذَا رَعُوا تِجَارَةً اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت کو اَوْ لَهُوَنِن یا کسی کھیل تماشے کو اِنْ فَضْلُوا إِلَيْهَا وہ اس کی طرف دھوڑ جاتے ہیں وَتَرَقُوا كَقَائِمَا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہے تھے تو ہوا یہ کہ کافلہ آ گیا تو سارے صحابہ یا مسلمان جو تھے وہ کیا کہ بھاگ کے چلے گئے ان کو پتا نہیں تھا کہ جمعہ کے عداب کیا ہیں وہ بھاگ کے چلے گئے اور سارے کافلے کی طرف اور وہاں پہ کچھ کھیل تماشے بھی چل رہے تھے ان کو دیکھنے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ نے یہ آیات نازل کر دی قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر سارے چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آجاتا ہے ان کے اوپر اللہ نے معاف کر دیا اور ان کو عداب سکھائے کہا کہ جب جمعہ کی بات ہو تو بھی تجارتوں کو چھوڑ دو پھر صرف اللہ تعالیٰ کے فوکس ہاں لیکن جب نماز ختم ہو جائے اس سے ہم کرو قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ این نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے اور تمہاری تجارتوں سے بہت بہتر ہے اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا رزق اللہ کے ہاتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگئے منافقون ہے یہ مدنی صورت ہے منافقین کے بارے میں ہے اِذَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وہ کہتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللہ خوب جانتے ہیں آپ رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَادِمُونَ لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹیں اتخذوا ایمانہم جنتاً انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے قسمیں کھاتے ہیں فَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک بہت برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں ذالکہ بھی انہم آمنوں یہ اس لیے کہ وہ ایمان لے کے آئے فُمَّا کَفَرُوا پھر انہوں نے کفر کیا فَطُبِعَا عَلَى قُلُوبِهِمْ تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب ان کو کوئی دین کی بات سمجھ نہیں آتی وَإِذَا رَأِيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ عَجْسَامُهُمْ اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ ان کے جسموں کو بڑا خوش نماع پائیں گے بہت آپ کو پسند آئے گا یعنی منافقین جو تھے بڑے مالدار تھے مدینہ کے خاص طور پر تو عبداللہ بن عبی جیسے لوگ بڑے خوبصورت جسم ان کے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کی جسم ان کی فزیک آپ کو بڑی اچھی لگے گی وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اگر وہ بات کریں گے تو آپ ان کی باتوں کو سنیں گے باتیں کرنے میں بھی بڑی اچھی ہے یعنی زبان میں بھی بڑی زبردست اور فزیک بھی بڑی زبردست لیکن حقیقت کیا ہے قَأَنَّهُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَا ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ ایسی لکڑیوں کی طرح ہیں جو دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہوں علماء بیان کرتے ہیں کہ لکڑی اصل جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے وہ کسی دیگر لگی ہو تو فائدہ مند ہوتی ہے لیکن ایسی لکڑییں جو سوک جاتی ہیں زائع ہو جاتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ دیوار کے ساتھ لگا دی جاتی ہیں سڑنے کے لیے بعد میں آگ کے لیے استعمال ہونے کے لیے تو انہوں نے کہا منافقین کی بھی مثال ایسی ہے اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود اتنی اچھی زبان ہونے کے باوجود سوکھی لکڑیوں کی طرح جن کا کوئی فائدہ نہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ ہر بلند آواز ان کے خلاف ہے یعنی جب بھی کوئی اللہ معاف کرے کوئی بری خبر آتی ہے کسی بھی طریقے سے تو ان کو لگتا جیسے ہم پر آفت آگئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے انتہائی ڈرپوک بھی ہیں ساتھ ہم العدو یہی دشمن ہے فاحذرہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچیے ان سے اعراض کیجئے قاتلہم اللہ اللہ ان کو تباہ کر دے اننا یعفقون کیسے مپھیرے جاتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے استغفار کریں اللہ سے لَوُّ رُؤُسَهُمْ تو وہ اپنے سروں کو پھیر لیتے اللہ کی رسول خود آفر کر کے بلاتے ہیں میرے پاس آؤ میں اللہ تمہارے لئے دعا کروں اللہ تعالی سے وَرَعَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے موہ کو پھیر لیتے ہیں وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور بڑے تقبُر کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے استغفار کی سَوَاءُنْ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا اِنَ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ نَا تُمْ خَرْجْ کرو ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں حَتَّى يَنْفَقْدُوا یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں بھاگ جائیں ہوا یہ کہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمانوں کے حالات کافی تنگ تھے تکلیف میں تھے مسلمان یہ لوگ بڑے مالدار تھے تو عبداللہ بن عبی جو تھا اس نے کہا منافقوں کو اپنے پیروکاروں کو مسلمانوں پر خرچ نہ کرنا کیونکہ جب تم مسلمانوں پر خرچ نہیں کرو گے تو یہ مشکل اور تنگی اور بھوک سے تنگ آ کے یہ کہیں گے جی اس دین کے پیچھے چلنے کا تو نقصان ہی ہوتا ہے تو یہ خود ہی دور ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا کرو ان پر خرچ نہ کرو پیسہ نہ دو ان کی مدد نہ کرو وللہی خزائن السماوات والارض اور اللہی کے لئے آسمان و زمین کے خزانے ہیں ولیکن المنافقین لا افقہون لیکن منافقین وہ یہ نہیں سمجھتے یقولونا وہ کہتے ہیں لئر رجعنا الى المدینة اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ آئیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَهَا تو ضرور نکال دے گا معزز ترین شخص اس میں سے سب سے ضلیل ترین شخص کو یہی بندہ عبداللہ بن نبایی نے اس کے بعد کیا کہا اس نے کہا جب ہم واپس مدینہ میں چلے جائیں گے اس سفر سے واپسی میں تو جو سب سے معزز ترین بندہ ہے وہ سب سے ضلیل ترین بندے کو وہاں سے نکال دے گا کسی نہ کسی طریقے سے علیہ عزو بللہ اس نے اپنے آپ کو معزز کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضلیل ترین کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے لئے عزت ہے اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے اور اس کے رسول کے لئے عزت ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ کے لئے عزت ہے وَلَكِنَّ الْمُنَا لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آجے تو پھر وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا آئے میرے اللہ اے میرے رب کیوں نہیں تو مجھے تھوڑی سی اور محلت دے دے فَأَصَدَّقَوَ أَكُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ تو میں تیری راہ میں صدقہ بھی کروں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں تو یہ اللہ کی راہ میں موت سے پہلے صدقہ کرنا ہم پہلے دفعہ کئی آیات پڑھ چکے ہیں کہ انسان کہے گا کہ اللہ مجھے پوری دنیا کا میں خزانہ تیرے سامنے پیش کرنے کے لئے تیاروں مجھے ایک اور محلت دے دے لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ سونا اور چاندی زمین بھر لے انسان وہ بھی اللہ قبول نہیں کریں گے لیکن آج ہو سکتا ہے جیسے حدیث میں آتا نا اتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ آج ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خجور کا ایک چھلکہ قبول کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے ڈرو یہاں تک کہ تمہیں خجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی دینا پڑے آگ سے ڈرو وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ آجَلُهَا اور ہرگز اللہ نہیں ڈھیل دے گا کسی جان کو جب اس کا وقت آ جائے گا جب وقت آ گیا تو اب صدقے ویرہ سب کچھ خدم ہو جائے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے جو تم عمل کرتے ہو آگے صورت آغابون ایبی مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی کے لئے جو آسمان اور زمین میں مخلوق ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْنُ اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ایزاد ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ اس نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کوئی ایمان والے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ تَلَقْ خُوب دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو خلق السماوات والأرض بالحق اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وَصَوَّرَكُمْ اس نے تمہاری شکلیں بنائی فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ کِتنی خوبصورت اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تم سب کا لوٹ کے جانا ہے وَاَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وَاَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پہلے فَذَاقُوا بَالَ عَمْرِهِمْ انہوں نے اپنے گناہوں کا مزا چکھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْمَيِّنَاتِ یہ اس لی ہوا کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا انہوں نے کہا کیا بشر کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا یعنی جب اللہ کی طرف سے رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ انسان ہے جو ہمیں گائیڈ کرے گا فَكَفَرُوا انہوں نے کفر کیا وَتَوَلَّو اور انہوں نے احراز کیا مو پھیر لیا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ اور اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا وَاللَّهُ غَنِيُّنْ حَمِيد اللہ تعالی بہت بے نیاز اور صفت بیان ذَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اللہ یُبعثُوا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے قُلْ بَلَا وَرَبِّ ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم لَتُبْعَثُنَّ تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے کافروں نے کہا ہم تو نہیں اٹھائے جائیں گے مر جائیں گے اللہ نے کہا کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم اٹھائے جاؤ گے ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا خبر دیا جائے گا بِمَا عَمِلْتُمْ جو تم نے عمل کیا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور یہ اللہ پہ بہت آسان فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بس ایمان لے کے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر وَالْنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللہ تعالی خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو يَوْمَ يَجْبَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا يَوْمُ الْجَمْعِ یعنی قیامت کے دن یہاں سے يوم الجمع کا مطلب ہے جمع ہونے والے دن جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے والے دن میں تو قیامت کا ایک نام جمع ہونے والے دن ہے ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُن یہ قیامت کا ایک اور نام ہے کہ وہ دن ہوگا ہار اور جیت کا دن اس دن کچھ لوگ ہاریں گے کچھ لوگ جیتیں گے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور جو اللہ پر ایمان لے کے آیا وَيَعْمَلْ صَالِحًا نَيْكَ عَمَلْ كِيَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَ اس سے دور کر دیا جائے گا اس کی برائیوں اس سے دور کر دی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِنْ تَجْرِي اور ان کو داخل کرے گا اسے باغات میں جس کے نیچے سے نہر بہتے ہیں تجری من تحتیہ الانہار خالدین فیہا عبدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا وہ لوگ جن نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹلایا اولائکَ اصحاب النار خالدین فیہا یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ بھی اس المصیر اور کتنا ہی برا ان کا ٹھیکانہ ہے ان کا لوٹ کر جانے کی جگہ ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتِن نہیں پہنچی ان کی کوئی مسئیبت مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتِن نہیں ان کو کوئی مسئیبت پہنچتی إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَگر اللہ کے حکم سے وَمَنْ يُؤْبِمْ بِاللَّهِ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے اصل ہدایت دل کی ہدایت ہوتی ہے جیسے ہم کئی آہیات پر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا دل اپنے دین کے لیے کھول دیتا ہے وَأَطِعُ اللَّهُ وَأَطِعُ الرَّسُولُ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو فَإِن تَبَلَّيْتُمْ پھر اگر وہ انہوں نے اعراض کیا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو یقیناً ہمارے رسولوں پر صرف واضح صاف صاف پہنچا دینا ہے اللہ لا إله إلا هو نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی تمام مومنوں کو بروسہ کرنا چاہیے تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ کون ہیں؟ تمہارے دشمن یعنی کچھ اولادیں اور کچھ بیویاں انسان کے لئے دشمن ہوتی ہیں کیوں؟ فَحْذَرُوْهُمْ پس ان سے بچو کیونکہ وہ انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دیتی ہیں انسان ان کی محبت میں ان کی مجبوری کی وجہ سے بڑا کچھ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْرَهُ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو وَتَغْفِرُوا وَتَغْفِرُوا وَأَنُكُو بَخْشْ دُو فَإِنَّ الْلَحَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ حقیقی میں باز اولادیں جو ہیں وہ انسان کی دشمن بن جاتی ہیں یا پھر ایسے غلط کام کرتی جس سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی کہ آپ ایسے کریں ایسی اولاد میں آپ نرمی سے معاملات کریں ان کو معاف کر دیا کریں اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے وہ تمہاری لئے آزمائش ہیں واللہ عندہ اجر نعظیم اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو واسمعو اور تم سرو واطیعو اور تم اللہ کی اطاعت و فرمبرداری کرو وانفکو اور تم اس کی راہ میں خرچ کرو خیرا لئے انفسکم یہ تمہاری لئے بہتر ہے اور جو بچا لیا گیا اپنی جان کی بخیلی سے فاولائکہم المفلحون تو یہی لوگ کامیاب ہیں ان تقردوا اللہ قردن حسنا اگر تم اللہ کو قرض حسنا دوگے یضاعف لکم وہ تمہاری لئے اس کو دگنا کر دے گا بڑھا دے گا اللہ تعالی بہت قدردان بھی ہیں اور تحمل والے ہیں عالم الغیب والشہادہ بہت علم رکھنے والے ہیں غیب کو اور اس طریقے سے حاضر کو العزیز الحکین بہت غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے